موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر پیولوجی جب نمبر 23 کے اندر آج کے لیکچر کے ہم ٹیشو کلچر کے بارے میں پڑھیں گے ٹیشو کلچر ٹیکنیک ٹیک ہے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم کوئی ٹیشو کلچر کرنے کی کوشش کریں گے مطلب ٹیشوز تو آپ کو پتہ ہے ایک collection of cells ہوتی ہے جو کہ ایک فنکشن پر فارم کر رہے ہوتے ہیں ٹی سو ان 1902 اب اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں ان 1902 ایک سائنٹس تھے جرمن بوٹینس جو پلانٹس پر کام کرتے ہیں جس کا نام تھا گوٹ لائب لائب لائی بی ہیبر لینڈ ہیبر لینڈ ٹھیک ہے ان 1902 انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ جو پلانٹ سلز ہیں انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جو ان کا فرمان ہے کیا فرمان تھا کہ پلانٹ سلز اور ٹوٹی پوٹینٹ ٹھیک ہے ٹوٹی پوٹینٹ ٹھیک ہے اب آپ پوچھیں گے what is ٹوٹی پوٹینٹ ٹوٹی پوٹینٹس پوٹینٹس ایسے سلز کے اندر زیادہ پوٹینٹس مطلب جو ڈیویلپ کر سکیں کسی بھی اورگنزم ٹھیک ہے ٹوٹی پوٹینٹس ٹوٹی پوٹینٹس ٹوٹی پوٹینٹس ٹوٹی پوٹینٹس ٹھیک ہے کہ ہر پلانٹ سلز کے اندر پورا جنیٹس پوٹینٹس ہوتا ہے صحیح اور یعنی اس طرح ہم نے اندازہ لگایا کہ اس سے کیا بطم فول جینریک پوٹینشل سے ہمیں کیا اندازہ ملے گا کہ therefore یعنی ایک سنگل سیل کوڈ بکم کمپلیٹ پلانٹ ٹھیک ہے کہ ایک سنگل سیل اکیلا سیل جو ہونسا ہے نا یعنی ایک خلیا بھی پورا پودا بنا سکتا ہے سنگل سیل سنگل سیل کوڈ بکم کمپلیٹ پلانٹ ٹھیک ہے ایک سنگل سیل مدر یونسلور سیل ہے جو کہ ملٹسلور پوری پلانٹ بڈی بنا سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح ایک اور سینٹیسٹ ہے ایک سینٹیسٹ ہو گیا گوٹ لیب ہیبر لینٹ ٹھیک نینین سیلو ٹو گھندہ پھر ایک سینٹیسٹ تھا نینین فیفٹی ایٹ کہندہ ٹھیک ہے وہ بھی بوٹنیس تھا کارنل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان نینین فیفٹی ایٹ ایک سینٹیسٹ نیمد وید کارنل ایک ایک سی سٹیورڈ ایک سی سٹیورڈ ٹھیک ہے کارنل سٹینڈ فرین یہ آرمی کا رینک ہوتا ہے سو کارنل نے یہ آرمی کا ایک بوٹنیس تھا گیا نہیں کہتا ٹھیک ہے ٹیشو کلچر کو سارے ایکسپریمنٹ جن سے نا وہ پلانٹس پہ ہوئے اس لئے وہاں پہ پلانٹس کے بارے میں ہم سارے ٹیشو کلچر کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے سو اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے سیل سے پورا ایک کمپلیٹ کیرٹ پلانٹ یعنی جو گاجر کا پودا ہوتا ہے وہ بنایا تھا ٹھیک ہے یعنی اس نے کیا کیا کہ سیل سے پڑھیں گے سیلز کون سے تھے فلوئیم سیلز تھے ٹھیک ہے اس کو کلچر کیا انٹو کمپلیٹ کیرٹ پلانٹ ٹھیک ہے کہ پورا گاجر کا پودا اس نے اس میں ڈویلپ کروایا تھا ایرسی سٹیورڈ کی نائنٹین فٹی ایٹھ کے انہیں ٹھیک ہے یعنی اس نے پھر کلچر کے انہیں تھوڑا سے اس نے نیوٹرنٹس وغیر آئیڈ کیے ٹھیک ہے اس کے انہیں ایڈیشن کی اس کی نیوٹرنٹس جو کہ اس کے لئے ضروری تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے پورا اس سے پلانٹس گروھ کر رہی یعنی کہلے کہ نائنٹین زیرو ٹو سے لے کر نائنٹین فٹی ایٹھ تک بیچ میں یہ جو گوٹ لے کی کہلنے کی سٹیٹمنٹ تھی یہ انپریکٹیکل تھی لیکن پھر جب ایسی سٹیورڈ نے اس کے پر ایکسپیرمنٹ کیا تو اس کے بعد پھر سب جان گے کہ یہ پریکٹیکل چیز ہے صحیح تھیوری نہیں ہے بلکہ یہ پریکٹیکل چیز ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد بہت سے ایکسپیرمنٹ سٹارٹ ہو گئے ٹھیک ہے یہ ہے سائیکنڈ سائنٹسٹ اس کے بعد اب مارڈرن ایج میں بھی بہت سے سائنٹسٹ بہت سے کلچرز یوز ہوتے ہیں ٹیشو کلچر ٹیکنیکز یوز ہوتے ہیں جس کے بعد بھی ہم آگے بزید پڑیں گے اس کے بعد اگر آپ سیمپل سی ڈیاغرام دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہے مطلب آپ نے کیا کیا کہ کوئی بھی سیلز کٹ کیے کسی بھی ریجن سے اسے آپ نے کلچر پلیٹ میں ڈالا کلچر پلیٹ کے اندر پھر آپ نے کلچر پلیٹ میں کیا ہوتا ہے سارے ایگر موجود ہوتے جس کے دن گروت میڈیم ہوتا ہے اور اس کو پھر آپ گرو کروا سکتے ہو کہیں پہ بھی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی کاپنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے یہ سیکسر ریپروڈکشن ہے ایک قسم کی کہ آپ سیلز کو پورے پلانٹ میں کنورٹ کر رہے ہو صحیح؟ اچھا اب ٹیشو کلچرز کے اندر ٹیشو کلچر میں ٹیشو کلچر میں بہت سی ٹیکنیکز یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو ہم اس سیپٹر میں پڑھیں گے اس میں ایک ہوگی کافی ٹیکنیکز آ جاتی ہیں جن میں سے ہم جو پڑھیں گے اس میں ایک مائکرو پروپیگیشن ہے مائکرو پروپیگیشن اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ایک سال سے پورا پلانٹ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس جس کے طرح کیلس فارمیشن ہوتے سے ہم کہلیں گے سومیٹک ایمبریو میتھڈ کہ سکتے ہیں سومیٹک ایمبریو میتھڈ اور لاسٹ میں ہم جو ٹیکنیک پڑھیں گے وہ ہوگی انثر کلچر انثر کلچر ٹیکنیک سو مائکرو پروپیگیشن سومیٹک ایمبریو میتھڈ ہے فارمیشن میتھڈ کے لئے اس میں گیلس بنتا ہے اس کے علاوہ انثر کلچر ٹیکنیک ہے تی ای چی اچھ ٹیکنیک سو مائکرو پروپیگیشن مائکرو پروپیگیشن سے سٹارٹ کریں مائکرو پروپیگیشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مطلب یہ کمرشل میتھڈ ہے کمرشل میتھڈ ہے یہ جو اپٹ ہوتے ہیں جس میں پلانٹس بغیرہ سیل ہوتے ہیں نرسری فارمس ٹھیک ہے وہاں پہ یہ اپلائی ہوتا ہے اوکے فرسٹ میتھڈ مائکرو پروپیگیشن مائکرو پروپیگیشن میں آپ کیا کہیں گے کہ پلانٹ کا پارٹ لیں گے فارجمپل ہم یہاں پہ پلانٹس کو کوئی بھی نہیں ہمیں لیف کا حصہ لے لیں گے اس کی سٹم کا حصہ لے لیں گے یا عمومان کوشکی جاتی ہے مریسٹیمیٹک ٹیشوز جس کے اندرہ ایبیلیٹی اور ڈوائیڈ ہونے کی ٹھیک ہے تو ہم فارجمپل اپکل مریسٹم کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو شوٹس کے ٹاپ پہ ہوتی ہے یعنی جو ایمبریونک ٹیشوز کی کہہ لیں گے مریسٹیمیٹک ٹیشو اور ایمبریونک ٹیشو آپ کے پڑھے ہوں مریسٹیم ہوتا ہے آپ کے پاس مریسٹیم کو آپ لیکوڈ میڈیا میں لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکوڈ میڈیا جس طرح اوپر بنا ہوئے جس طرح کر کے ہی ہوگا جس کے اندرہ پانی ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندرہ آپ ڈال لیں گے پھر اس کے اندرہ آپ اسے مزید اس میں آپ کیا یوز ڈالیں گے ہارموز ڈالیں گے ہارموز میں آگزنز ہوں گے اور جیبرلینز ٹھیک ہے آگزنز ہیں جیبرلینز سائٹوکائنینز بھی ہارموز آ جائیں گے اس کے اندرہ اس کے اندرہ کیا ڈالیں گے آپ نیوٹرینٹس ٹھیک ہے جو بھی پلانٹس کو نیوٹرینٹس چاہیے فار ایزمپل انہیں کیا چاہیے ہوتے ہیں کاربن ڈیکسائیڈ چاہیے انہیں شگر مالیکیول چاہیے انہیں نیٹروزن چاہیے پروٹین سنسز کے لئے تو سائٹ نیوٹرینٹس آپ ڈالیں گے پھر اس لیکویڈ میڈیا میں یہ جو میسٹیمیٹک ٹیشو ہے یہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا لیکن انہیں ڈیویلپ ہوگا اور نئی پلانٹس بنیں گے ان پلانٹس کو آپ کیا کہیں گے کلونر پلانٹس فار ایزمپل ایسے پلانٹس کا کلر گرین ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ بلیو سے بناتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ بلیو سے بناتے ہیں ٹھیک اب یہ جو پلانٹس میں میں نے چار بنایا ہیں کون سے پلانٹس ہوں گے یہ اسے آپ مونو کلونر پلانٹس یا کلونر پلانٹس کہہ سکتے ہیں کلونر پلانٹس کلونر پلانٹس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کلوننگ کا پروسس ہو رہا ہے یعنی آپ ایڈینٹیکل کارپیس بنا رہے ہیں ایک ہی پلانٹس کے سوئے کلونر پلانٹس اچھا اس میں مریسٹرم ٹیشو کا لینے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے یعنی اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایٹ اس وائرس فری ریجن ٹھیک ہے وائرس فری کیونکہ جو مریسٹرمیٹک ٹیشوز ہوتا ہے یہ سٹیم کا انر پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو بکاہ پارٹس جو لیوز ہو گئے روٹس ہو گئے ان کے اندر وائرل انفیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ در چانسز ہوتے ہیں جو سٹیم کا آوٹر ریجن ہوتا ہے وہاں پہ بھی وائرل انفیکشن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مریسٹرمیٹک ٹیشوز ہوتا ہے یہ وائرس فری ریجن ہوتا ہے پلانٹ کے اندر اور اس وجہ سے پھر آپ کی جو کہہ لیں کہ نئی کلونل پلانٹس آئیں گے وہ نارمل آئیں گے ٹھیک ہے ان پر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا وائرل انفیکشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے پہلے پہلے ہم دوسرے یہ پہلا میتھڈ ہوگا جس کا ہم نے میکرو پروپاگیشن کے بارے بات کی کیا ہوا کہ مریسٹرمیٹک ٹیشوز ہم نے لیے اسے ہم نے لیکوڈ میڈیا میں گرو کروایا اس کے بعد جو پلانٹس ہمارے پاس گرو ہوں گے جسے ہم کلونل پلانٹس کریں گے اور لیکوڈ میٹے کے نامیں سارے نیوٹرنٹس بغیرہ آرگزنز جیبرا لینز ہارمونز ایڈ کرنے پڑیں گے صحیح یہ ہو گیا ہمارے پاس پہلا میکرو پروپاگیشن کا میتھڈ اب ہم سیکنڈ میتھڈ پہ جاتے ہیں سومیٹک ایمریو میتھڈ سومیٹک ایمریو میتھڈ جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جو پلانٹ سیلز ہیں پلانٹ سیلز آر ٹوٹی پورٹنٹ ٹھیک ہے کہ ٹوٹی ٹوٹی پورٹنٹ کیونکہ پلانٹ سیلز ٹوٹی پورٹنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر جنیٹک پوٹینشل ہوتے ہیں یہ پورے پلانٹ میں دولپ ہو سکتے ہیں سو کیوں نہ ہم پلانٹ میں سے کوئی مدھب پلانٹ ہے فر ایزمپل پلانٹ ٹھیک ہے پلانٹ جس کے لیوز بھی لگیں ہوں گے ٹھیک ہے کیوں نہ ہم اس میں سے کوئی ایک سل لیں اور سل کا ہم نوکلیس لائدہ کریں یا نوکلیس نہ بھی لائدہ کریں ایک چیز ہوتے جسے ہم کہتے ہیں پروٹوپلاسٹ پروٹوپلاسٹ کیا ہوتا ہے جس کے سائٹوپلازم سائٹوپلازم پلس نوکلیس سائٹوپلازم پلس نوکلیس تو پروٹوپلاسٹ ہوتا ہے سو پروٹوپلاسٹ کے اندر ہم کیوں نہ ایسی موڈفکیشن کریں کہ یہ پورے پلانٹ میں دولپ ہو جائے پروٹوپلاسٹ پورا کیا بنا لیں پلانٹ بنا لیں سو سب سے پہلے آپ نے سل کہہ لیں کہ ایکسکلیوڈ کروانوں کا پلانٹ بارڈی سے اور تم کی پروٹوپلانٹ جو کہہ لیں حسین ایسی اس کے پر آپ نے انزائیم ایکشنز کیا انزائیم انزائیم کا کریں گے دائجسٹ والسٹ دائجسٹ والسٹ پلانٹ پلانٹ سیلز کہ پلانٹ سیلز کی والز کو انہیں جو باہر سائٹوپلاس میں کہلے ہیں سلور والز ہوتی ہے اس کو ڈائجسٹ کریں گے پیچھے کہ رہا جائے گا سائٹوپلاسم پلاس نکل سنین پروٹوپلاسم رہا جائے گا اور میمبرین بھی ڈائجسٹ ہوگی پلانٹ سیل والز اینڈ میمبرین بھی کر لیں ہاں پہ صحیح اس کے بعد ہمارے پاس پروٹوپلاسٹ ایک ایمبریو رہا جائے گا صحیح ہم پروٹوپلاسٹ کیا کہہ دیں گے کیوں کہ ہم نے اس کے اندر سارے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے ہم ٹھیک ہے اور اسے ایسا انوائرمنٹ دیں گے کہ وہ ڈائیڈ ہونا شروع ہو جائے نئے سیلز بنانا شروع کر دیں گے اس میں ری جنریشن کی ایبیلیٹی آجائے یعنی پروٹوپلاس کیا ہوگا یہاں پہ ری جنریٹ ہوگا ری جنریشن آجائے گی اس کے ری جنریشن کی ایبیلیٹی سے کیا ہمارا بلدو یہ ڈائیڈ ہونا سٹارٹ کر دے گا اور پھر ہم اس کے سارے نیوٹرنس پروائیڈ کریں گے اسے اور سارے ہارمونز بغیرہ دیں گے اچھا یہ جو پروٹوپلاسٹ ہے یہ یہاں پہ مین چیز ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے باڈی نہیں اچھا یہ سارے سومیٹک سیلز ہیں یعنی پلانٹ باڈی سے حاصل کر رہے ہیں مطلب اس کے اندر کوئی ہم نے مطلب اس کی پلانٹ کی اووری یا پھر ہم نے پولن گرینز نہیں چھیڑے یہ سب کون سے سیلز ہیں سومیٹک سیلز ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پروٹوپلاسٹ ہوگا اسے ہم بعض وقت ریفر کرتے ہیں اس سومیٹک ایمبریو ٹھیک ہے اسے ہم کہیں گے سومیٹک ایمبریو اور سومیٹک ایمبریو کو بعض وقت ہم گرو کرواتے ہیں کافی زیادہ ایمامنٹ میں ہم اسے گرو کرواتے ہیں بائیو ریاکٹرز آبو سوچ رہے ہیں کہ بائیو ریاکٹرز کیا ہوتا ہیں بائیو ریاکٹرز بھی کہلیں گے درم ٹائپ کنٹینرز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم نے جتنی بھی نیوٹرینٹس ہیں یا جو ہارمونز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر سیلز گروہ کرتے ہیں اس کو ہم بائیو ریکٹرز کہتے ہیں سو ان سمیٹرک ایمبریو میتھڈ ہم باز کرتے ہیں جب انڈیسٹرل سکیل کے پر جب ہم نے پروڈکشن کرنی ہوتی ہے پلانٹ سیلز کی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے سمیٹرک ایمبریوز کو بائیو ریکٹرز کے اندر گروہ کروانے شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر کافی زیادہ ہمارے پاس گروہ کرتے ہیں اس میں بہت سی اگزیمپلز ہیں جو ہم بائیو ریکٹرز کے اندر بناتے ہیں اس میں ہم پوٹیٹوز ٹومیٹوز سیلری اسپیرگرس اور اورنومنٹل پلانٹس جتنے جو کہ اب سجاتے ہیں لیلیز ہیں بیگونیاز ہیں افریکن وائلیٹس ہیں یہ آپ کی بک میں اگزیمپلز ہیں میرے زبانی یاد نہیں ہے میں بھی بک سے دیکھ کے بتا رہا ہوں صحیح سو پروٹوپلاس جو کہ ہم نے کہاں سے حاصل کیا پلانٹ کے سیل سے بارڈی کے سیل سے یعنی سومیٹک سیل سے اور اس کو ہم نے لارج بائیو ریکٹرز کے اندر گروہ کروایا اور اس کی ایڈینٹیکل کاپیز کو یعنی ہم ملینز کے اندر کہہ رہے ہیں یا تھاؤزنڈ کے اندر ہم حاصل کر سکتے ہیں صحیح اور یہ انڈرسٹرل سکیل پر اپلائے بھی ہو رہی ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پروٹوپلاس انزائیم ایکشن جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹیم میں بعض کا جو سیل کا ڈینے ہوتا ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے یعنی انزائیم ایکشن کے وجہ سے جو سیلیلر ڈینے اس کے اندر بھی موٹیشن آ جاتی ہیں تو اس طرح جو موٹیشن آتی ہیں جو کہ مطلب جتنے بھی کلونز ہم بنائیں گے اس کے اندر جو موٹیشن آئے گی ویسے جو کلوننگ کا پروسس ہے اس کے اندر ایڈینٹیکل کاپیز بنتی ہے موٹیشن نہیں ہوتی لیکن اس کیس میں کیونکہ ہم سیلیلر ڈینے میں انزائیم سے ٹریٹ کرتے ہیں تو ڈینے میں موٹیشن آ سکتی ہیں اور اس قسم کی موٹیشن کو ہم کہتے ہیں سوما کلونل ویریشن ٹھیک ہے یعنی جو ویریشن ڈینے میں جنیٹک مٹیریل کے اندر آئیں گی اسے ہم سوما کلونل ویریشن کہیں گے سوما کلونل ویریشن ٹھیک ہے جو کس میتھڈ میں آ رہے ہیں جب ہم سومیٹک ایمیڈیوز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ میتھڈ اوکی اب لاس میتھڈ پی آتا ہے ایس انتھر کلچر ٹھیک ہے آپ کو پتا ہو کہ انتھر جو انسا ہے وہ میل ریپروڈکٹیو آرگن ہے پلانٹس کے اندر یعنی یہ پولن گرینز بناتا ہے جیسے ہم زردانے بھی کہتے ہیں اور ہم اس میں کیا کریں گے ہم انتھر کو ہی پکڑیں گے ٹھیک ہے نام لکھ لیں انتھر کلچر ٹیکنیک ہے یہ کس کی ٹھرڈ ہے ٹیشو کلچر کے اندر ٹھیک ہے ٹیسری ٹیکنیک ہے ٹیشو کلچر ٹیکنیکس کے اندر ہم جو مچور انتھر ہوں گے ٹھیک ہے جو مدد کتر ہوتے ہیں فلاور کے اندر اسے ہم پکڑیں گے اور اسی کو گروھ کروائیں گے ٹیک ہے یعنی اس کو ہم لیکویڈ میڈیا میں لے جائیں گے میڈیم کے اندر لے جائیں گے جہاں پہ ہم اس کے اندر ویٹامینز، گروھ ریگولیٹرز، ملتب گروھ فیکٹرز اور ہرمونز بقیرہ ڈال دیں گے پھر کمکہ جو پولن گرینز ہوں گے وہ ڈوائیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے ٹیک ہے کیونکہ آپ کو بتا ہو کہ اندر جو پولنز ہوتے ہیں ملتب اندر جو کیا ہے؟ میل پارٹ ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ پولن گرینز ڈوائیڈ ہوتے ہیں جو کہ ہپلائیڈ ہوتے ہیں صحیح؟ پولن گرینز پھر آگے آپ کو بتا ہے کہ پولینیشن ہوتے ہیں جس کے بعد فرٹلیزیشن ہوتے ہیں جسے ہم ڈبل فرٹلیزیشن ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے صرف اندر لیا مچور اندر اور اس کے اندر ہم نے پولن گرینز کی کہلیں کہ ہپلائیڈ ڈیوین کروائیں گے اس کے اندر سارے نیوٹرنز وغیرہ ایڈ کریں گے ان پولنز کو جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں ملتب اس کے اندر جب ہم ہارمونز ڈالیں گے اس میں ہم کہلیں کہ نیوٹرنز پروائیڈ کریں گے اس کو اس طرح کو انوائرمنٹ پروائیڈ کریں گے کہ وہ ڈوائیڈ ہو تو جو پولن گرینز ہیں یہ پرو ایمبریوز کی شکل لے لیتے ہیں اس سے کہلیں کہ پرو ایمبریوز یعنی ایمبریوز ملتب ایک تو ہوتا ہے ایمبریو ملتب جو کہ آگے ڈیویلپمنٹ کے سٹیجز میں ہوتا ہے ملتب زائیگورٹ کے بعد جو ایمبریو بنتا ہے یہ پرو ایمبریو ہے ملتب اس میں فرٹلائزیشن نہیں ہوئی لیکن انوائرمنٹ اس طرح کا پروائیڈ کیا کہ وہ ایمبریو کی شیب میں چلا گیا اور وہ اب ڈوائیڈ سٹارٹ کر دے گا اور ڈوائیڈ کے بعد نہیں ہے ڈوائیڈ کے بعد ڈوائیڈ کے بعد ڈوائیڈ کے بعد پرو ایمبریو جو ہوتا ہے وہ ہیپلائیڈ پلانٹ بنا لے گا ہیپلائیڈ ڈاٹر پلانٹ بنا لے گا یعنی اس اسی پولن گرینز کو ہم نے کنورٹ کر دیا اس کے اندر پلانٹ کے اندر بای پروائیڈن انوائرمنٹ سے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس ہیپلائیڈ پلانٹ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں کیمیکلز کے ذریعے دیکھا سم ٹائمز کیمیکلز کے ذریعے ہم ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ڈوائیڈ ڈوپلیکیشن ہو سکے اس کی ڈوپلیکیشن آف جینز جینز کی ڈوپلیکیشن ہو سکے اور دوسرا ہیپلائیڈ پلانٹ جو ہم اکثر بناتے ہیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ریسیسیو ٹریٹس کون سے ہیں ڈومیننٹ ٹریٹس کون سے ہیں ایک ہی پلانٹ کے تو ہم پھر اس کی کیا کرتے ہیں کہ یہ اندر کلچر ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں پھر ہم اس سے ریسیسیو ٹریٹس کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں اس طرح کلچرنگ ٹیکنیک سے اسی تین قسم کی پڑھ لیں جس کے اندر سب سے پہلے مایکرو پروپیگیشن تھا سیکنڈ وان سومیٹک ایمبریو ٹیکنیک تھی لازم میں انثر کلچر ٹیکنیک ہے جو کہ ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے اندر آ رہے ہیں لازم کے اندر ایک ٹیکنیک ہو رہا ہے جسے ہم سیل سسپنشن ٹیکنیک کہتے ہیں ٹھیک ہے ویسے یہ ٹیشو کلچر میں نہیں آتی لیکن پھر بھی اسے اس میں انکلوڈ کیا سل سسپنشن ٹیکنیک اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی انڈسٹری کا پروڈکٹ انڈسٹریل پروڈکٹ کوئی حاصل کرنا ہے کوئی پلانٹ ہے وہ کوئی خاص قسم کی کہلیں کہ میڈیسن پروڈیوس کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک پلانٹ ہے جس کا میں نام لیتا ہوں سینکونا لیجریانا 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 ٹھیک ہے سینکونا لیجریانا یہ کوئی نین بناتا ہے یہ کوئی نین کوئی نین اب سینکونا لیجریانا کوئی نین پروڈیوس کرتا ہے تو ہم یہ کرنا پڑے گا ہم اس کے بیچ لائیں گے بیچ کو زمین میں ڈالیں گے زمین کے بعد پودا ہوگے گا اگنے کے بعد پھر ہم اس میں سے بیچ میں سے چیزیں نکالیں گے یہ بہت سلو پراسس ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں سینکونا لیجریانا جن سے پلانٹ میں سے سینکونا لے سلو پر اکانی سسپنشن بنا لیتا ہے ٹھیک اب سوچ رہیں کہ سسپنشن بنا لیں اگر ہم دے لیکویڈ میڈیا منا رہیں گے لیکویڈ میڈیا کے اندر ہم سیلو پراسس بنا کر کر ملد اب جس طرح ہوتا ہے پلانٹ میں تو سیلو مسیلو پراسس کچھ سٹم بنا رہیں کچھ روٹس بنا رہیں ہم اس میں سلو پراسس بنا رہیں گے جہاں سے سینکونا ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس سیلز کو ہم لیکویڈ میڈیا کے اندر پھیلا کے رکھ دیں گے اور اسے ہم سب نیوٹرنز وغیرہ پروائیڈ کریں گے ہم ہارمونز پروائیڈ کریں گے اور وہ گرو بھی کریں گے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا سسپنشن سے ہمیں کوئینین بھی حاصل ہو رہی ہوگی اور وہ بھی لارج اماؤنٹ میں ٹھیک ہے ہم اس طرح لارج اماؤنٹ میں سے ہمیں یوز کا سکتے ہیں اور ابھی کوششن کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو سیل سسپنشن ایسے بائیو ریکٹرز کی کیڈیگری کے اندر ڈالا جائے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے کس کے اندر کونسا میتھڈ تھا بھلا سمیٹک ایم بیڈیو کی میتھڈ کے اندر ٹھیک ہے بائیو ریکٹرز کے اندر ڈال کے ہم مزید اس میں سے ہم زیادہ اماؤنٹ میں اپنا پروڈکٹ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے یہ بہت سے اندیسٹریز کے اندر ڈالا ہے درگ پروڈکشن جس طرح کے اپنے اپنے کینین کی اقزامپل اس کے علاوہ کاسمیٹکز اور اگریکلچر کیمیکلز بنانے میں بھی اسے استعمال کیا جا رہا ہے یہ آج کا لیکچر ہو گیا ہمارا سارا کس کے بارے میں ٹشو کچھر ٹیکنکس کے بارے میں آگے ہم جیٹیک انجینئرین پلانٹس کے بارے میں بات کریں گے